بھائیو آج آپ کو دکھانے والا نصیب برگر اس کے کیا خاص بات ہے اور کیوں آپ کو یہ برگر دکھا رہا ہے کیونکہ یہ برگر اتنی مہنگائی میں بھی صور پہ گئی ملتا ہے آپ کو اور اس میں سب سے بڑی خاص بات یہ ہے اس برگر کی تین لہرے ہوتی ہے مطلب کہ پہلے ایک سٹیپ ہوتا ہے اس میں پھر یہ چٹنی وغیر ڈالتا ہے دوسرے سٹیپ میں یہ انڈا ڈالتا ہے اور تیسرے سٹیپ میں یہ کباب ڈالتا ہے اور صور پہ میں اتنا کچھ آپ کو انڈے والا برگر میرے کھیال سے تو پورے کراچی میں نہیں ملے گا تو اس کی لوکیشن کیا ہے تو بھائی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھائی کی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لو سب کچھ بتائے گا السلام علیکم قائز ویڈکم بیک تو آج آپ کو دکھانے والا ہے کراچی میں آج کے تائم پہ آپ کو 600 سے 200 کا انڈے والا برگر نورمال ملتا ہے جو اگر لوڈڈ ہو وہ ہے بھی ہو آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا سور پہ کا لوڈڈ اٹھنے والا برگر اور یہ کہاں پر ہے کدھا کے پورا آپ کو اس ویڈیو میں آیا گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھائی کی چینل کو لائک اور سبسکرائب لائک اور سبسکرائب لائک اور سبسکرائب تو بھائی اس برگر کا نام ہے نشیب برگر تو پہلے یہ لائن دیکھ رہا ہوں بھائی دیکھ رہا ہے اس کے بعد جو اس کی سگنیچر لائن ہے جس کی ہوئی ہے جس کا کاروبار جو باغ رہا ہے دھوڑ رہا ہے تو لائن یہ ایک قدرت نے دیا ہے جائکہ نشیب نے محفوظ کیا ہے مطلب قدرت نے دیا ہے جائکہ وہ نشیب بھائی نے کر دیا ہے محفوظ اپنے پاس جائکہ اب محفوظ کر کے وہ دے رہے ہم سب کو جائکہ اب ہم دیکھ رہے کہ وہ جائکہ میں کھانے میں مزے کا ہے ہے بھی یعنی ہے چپ نکھنے میں مزے کا ہے یہاں کے لوگ ایسی کھا رہے ہیں کیونکہ اس کو ان کے لائوہ کوئی برگر والا دیکھ نہیں رہا اب ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں کہ سورپے میں یہ کتنا مزے گر اور چھت کیا سینجے اس کے ٹیسٹ میں کیا خاص بات ہیں جو آپ کو کراچی کے سکوئلے سے یہاں پر لانے میں مجبور کرتے ہیں تو بھئی ابھی برگر گم ویٹ پورے مردہ بھائی آج آپ کو بھائی آپ کو دکھانا ہے جرد کاریونی کا سب سے پیمز انڈے والا برگر سب سے پہلے آپ نے دیکھا یہاں پر یہ رش بہت زیادہ لگا ہوا تھا اس لیڈی کے پاس کپی ڈیفرینڈ ماہول لگ رہا تھا اور اوپر سے بانگ اوپر بھی انڈا لگا رہے ہو یہ چیک کر رہا آپ کو اور انڈے والا برگر والا انڈے سے بڑا ہو تو اس کو کھانے میں جو مزے آئے پھر وہ تو کہیں بھی نہیں ہے جنا آپ تو دیکھیں گے خاس ہے ہی کچھ اس لیےپرگر isin یہ افتاری تو ہو گئی سمجھو یہ رات کے بجڑے بارہ اور بارہ بجڑے لوگ سیری مطلب سیری کی وجہ سے لوگ کھاتے نہیں ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہ برگر لوگ کھانے آئے گئے مطلب کوئی خاص بات ہے تو کھانے آئے گئے بھائی یہ ہے ہجرت کالونی کا سب سے پیماس انڈے والا برگر بھائی بھائی ہے بھائی کا ہاتھ بھی تیز چل رہے لگ رہے کافی ایکسپیرین سے انڈے والا برگر بنا رہے لگ رہے کافی ڈائیم سے بنا رہے اور اس کی دو لہریں بن گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے دو لہریں بن گئی ہے اوپر سے ایک اینڈا اوپر آ رہا ہے تیسری لہر میں آ رہا ہے اینڈا اس کو کہتے ہیں کہ ہم تین لہر والا اینڈا والا برگر تین لہر والا ہوئے ہوئے اور میرے خیال سے یہاں کی جو سپیشلٹی ہے وہ یہیں گوبی ہے گوبی مائنیس سے بھری بھی ہوتی ہے جو انڈے والے برگر میں چار چان لگا رہی ہے ہاں ہاں برگر ہے بہتنی اوپر سے سو روپے میں تین لہریں مل رہی ہے بھئی اور کیا چاہیے ابھی ٹیس میں دیکھیں گے کہ ٹیس میں کیسا ہے اور یہ برگر چیک کرو بھئی دھبار دستار بہت آلہ لگ رہا ہے یہ چیک کرو ایک تین لہر ہے آج کے زمانے میں ہمیں میرے خیال سے ڈیٹس ہوگا بھی انڈے والے برگر مل جاتا ہے مشکل سے ملتا ہے صور پی کا تین لہر اگر آپ کو کوئی سستہ اور اچھا کھانے گا تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دو کیونکہ آپ کو یہی چیزیں آپ کو دکھانے والا ہے اور اگر آپ کو فوڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو بھائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا کیا آپ کا بھائی یہاں پورے مطلب پاکستان کے سب سے اچھے اچھے فوڈ آپ کو دکھائے گا سب سے سستے اور سب سے اچھے یہ چیک تو رو اب یہ آرہی ہے انڈے گی لہر آپ کو دکھائے سے بچے بیٹے کھا رہے ہیں در ہم بھی ٹرائی کرتے دیکھتے اس کے کیا چینل ہے مطلب کیشہ ہے ٹیس میں لوگ آپ کی شوک سے یہاں پر کھاتے اور لے کے جاتے مطلب آپ کو کہہ سکتے ہیں آپ لوڈڈڈ انڈے والا برگر ہوتا ہے جو لوڈڈ یہ لوڈڈ اور صور پہ میں انڈے والا برگر ہے لوڈڈ بھی ہے اوپر صور پہ میں انڈے والا بھی ہے لیکن چیپ اس ملڈا سب سے سستا بھائی یہ ہے اسی بھالا میرے ایک حال سے تو تو ابھی جب بھائی فری ہوں گے تو بھائی سے پوچھیں گے بھی کہ کیا چینل ہے اس کے حال سے اتنے کتنے کا ہے ویسے یہاں پر ریٹ لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو جمبو جو برگر ہے وہ سوکا ہے برگر نورمل جو ہے اسی گا اب ہم لوگ آگئے نشیب برگر کھانے اپنا نشیب لے کے یہاں پر کیونکہ ہمارے نشیب میں لکھا ہوا تفتاری کے بعد کھانا ہے نشیب برگر تو پہلے تو نشیب برگر کا یہ آپ دیکھ لو کہ کیسا لوڈڈ برگر ہے بھائی اور اوپر سے ہم نے مانگوالی ہے تین برگر باسد کیسا لگ رہے آپ کو باسد بھائی دوڑا نین سے اٹھا رہا ہے یہ روزے سے پانچ منٹ پہلے ہی اٹھتے نین سے تو ابھی باسد بھائی ذرا ریبیو دو کیسا برگر ہے شف اور شف سور پہ گئے برگر جو ہے اتنا مزے کا ہے بھی کہ نہیں ہے جو لوگ یہاں پر آرہے بھائی مزے گئے کتنا مزے گا مطلب آپ کا بھائی اس کو دس میں سے کتنے نمبر دینے گا آپ راضی ہی ہو اس میں دس میں سے نو ابھی اسامہ بھائی بھی کھا رہے ہو اسامہ بھائی کیا سین ہے آپ کتنے نمبر دیتے ہو اس برگر کو دس میں سے دس دو ہے کیوں یہ وہوں کو دوسرے ہو جاتے ہیں یہ ہے کہ اکتے ہیں آپ کا بھائی دوڑا بھائی بھائی کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور تین لیٹھے ایک پہنے ہیں بتا ہے اسامہ بھائی کو کافی پسند ہے اسامہ بھی ہمیں کڑائے جسی جگہوں میں میں جو لے گئے ان میں ہمارے لاز میں دیکھتا ہے اسامہ بھائی اور براثیت بھائی بہت آور پ پوڑی ہیں لیکن انہیں اپنا چینل نہیں بناتے کیا کیا آپ کی بھائی نے برگر مانگوالی اور شروع دیر ایک بیٹر ملے پر اپنے تیوہرے میں اس دارم تو اس اس کا ایڈریٹ کو بتائیں گے ملتا ہے بھائی امتیاز بھائی واپس اپنے کام پر لگ چکے لیکن امتیاز بھی دوڑا بیزی ہے تو جلدی جلدی سوال کریں گے تاکہ ان کو بھی ڈسٹاپنا ہو اسلام علیکم امتیاز بھائی یہ امتیاز بھائی کہاں پر اس کا ایڈریس کیا ہے کہ اگر لوگوں کو جاننا ہو تو کہاں پر جائے اجرت کالونی گلی نمبر 21 اور اس کے ریڈ آپ نے سور پر کیوں رکھے مہنگائی میں آپ کو کیا پیسے بچ رہے ہیں اس میں کچھ بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں کتنے ڈائم سے آپ کو یہی ریڈ لگا ہے کتنا ڈائم ہوگا ہے کم سے ڈو تین سال ہوگی اور اس برگر کے سارڈ کے ہوئے کتنا ڈائم ہوگی سارہ سار 12 سال اور یہ آپ نے کیا سوچ کہ تین لیہر والا انڈے والا برگر نکالا ہے مصلاب تین لیہر ہوتی ہے اس میں پہلے ایک ہوتی ہے پھر ایک اور بند ہوتا ہے پھر دیسرا بند ہوتا ہے مصلاب کیا وجہ دی بہت 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 شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے ہماری آشی ویڈیو تھی اگر آپ کو پسنا لیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا اور یہ برگر کھانے آپ لازمی ایک دور ٹائی کرنے آجانا آپ کو اس کا ایڈریس سمجھا کیا ہوگا اس رس کالونی ہے اس رس کالونی ایک نمبر میں آپ کہیں بھی ہو بولو بھئی نسری برگر اللہ کھائیں دیر آپ میں مل جائے گا اور آپ یہ رش دیکھ سکتے ہو مصلاب رمضان میں اتنا رش ہے اب ساری کے بعد بھی ابھی یہ بارہ بجرے مصلاب بارہ سے ایک بجرے اتنا رش ہے لگا ہے تو سمجھو ٹیس میں کیا بات ہے آپ کے بہنے سریڈ کے ٹین آؤٹ او ٹین میں دیں گے کسی نیکس سوگ میں اپنا خیال ہوتی ہے خدا